اسلام نے جو حکم دیا ہے وہ یہ حکم دیا ہے کہ شادی سے پہلے آپ چھے چیزوں کو دیکھ لیں یعنی کہ لڑکی والوں کو چاہیے کہ وہ لڑکے کے اندر چھے چیزوں کو دیکھ لیں آج کل جو معاملہ ہے وہ الٹا ہو گیا ہے لڑکی والے لڑکے کے اندر کچھ نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور لڑکی والوں کے اندر ایک ایک چیز دیکھ رہا ہوتا ہے یہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ پیسہ ہے کے نہیں ہے لڑکی خوبصورت ہے کے نہیں ہے لڑکی تھوڑی سی آنکھ اس کی ترچی تو نہیں ہے تھوڑا سا ان کے گھر میں کچھ معاملات تو نہیں ہیں تمام چیزیں لڑکا لڑکی کی طرف دیکھ رہے اور لڑکی والے کچھ نہیں کہ بھائی بس کسی صورت سے ہماری لڑکی نکل جائے لڑکا کیسا بھی ہو وہ لڑکی چاہتا ہے کہ بس وہ جنت کی پری جنت کی ہور ہو خود چاہے کیسا بھی ہو تو الٹا معاملہ ہو گیا لڑکی کو حکم دیا گیا تھا لڑکی والوں کو حکم دیا گیا تھا کہ لڑکے کے اندر چھے چیزیں دیکھ لو لڑکی کے اندر بھی جو چیزیں دیکھنے والی ہیں وہ دیکھ جائیں گی لیکن زیادہ جو خاص کر دیکھا جائے وہ لڑکے کے اندر دیکھا جائے کیوں کیوں کہ وہ سرپرست ہے وہ بیوی کا عورت کا سرپرست ہوتا ہے تو لڑکے کو جو ہونا چاہیے وہ لڑکی سے اکیس ہونا چاہیے اور لڑکی انیس ہوگی تو چل جائے گی اور لڑکا کیا دیکھتا ہے کہ وہ چاہے وہ زیرو ہو اور لڑکی چاہتا ہے تو سو پرسنٹ خوبصورت چاہتا ہے تو بھائی چھے چیزوں کو دیکھنے کا حکم دیا گیا ہے پہلی چیز حسب نصب دیکھ لو کہ بھائی لڑکا لڑکی برابر کہیں ٹکر کہیں کہ نہیں ہیں ورنہ پتا چلے کہ لڑکا بلکل ہی مطلب کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس اور نہ ہی اس کی کوئی اور جو ذات اور جو برادری ہے کاسٹ ہے وہ بھی بہت نچلی قوم ہے اور بہت اونچی قوم کی لڑکی کی شادی آپ اس بہت زیادہ نچلے لڑکے کے سے نہ کرائیں کیونکہ وہ سردار ہے تو پھر جلدی پٹری نہیں کھائے گی دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اس کے اندر یہ دیکھ لیں کہ بھائی خوبصورتی ہے کہ نہیں ہے لڑکی لڑکے میں پٹری لڑکی دل میں یہ گمان تو نہیں کرے گے کہ یار ہم تو اتنے خوبصورت ہیں اور ہمارا شور ایسا ہے تو یہ لڑکا اور لڑکی کا اس معاملے میں جوڑ ہونا چاہیے گھر مکان دیکھ لیں کہ گھر مکان بھائی ٹھیک تھاک ہے کہ نہیں ہے یہ اسلام کتنا خوبصورت دین ہے کہ اس نے ساری باکم کو بتائیں یہ دیکھ لیں کہ بھائی رہنے کے لیے مکان ہے کہ نہیں ہے پھر دینداری کا بھی حکم دیا گیا کہ دینداری بھی دیکھ لو دینداری ہے کہ نہیں ہے شکل و صورت ہے کہ نہیں ہے اس کے سوا اسلام نے یہ بھی بتایا ہے کہ آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ لڑکا جو ہے تو وہ اس لائق ہے کہ نہیں ہے ہماری لڑکیوں کو رکھ سکتا ہے کہ نہیں رکھ سکتا ہے کھلا پلا سکتا ہے کہ نہیں کھلا سکتا ہے یہاں سے مراد بینک بیلنس نہیں ہے یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ لڑکے کے پاس کتنا بینک بیلنس ہے کتنی گاڑیاں ہیں کتنا پیسہ آئے کتنے معاملات ہیں یہ نہیں دیکھا جائے گا بلکہ جو لڑکے کا جو حساب کتاب ہے دیکھا جائے گا کہ لڑکے کے ہاتھ پر سلامت ہیں کہ نہیں ہے تو وہ جب چاہے گا کما سکتا ہے جب چاہے گا کما سکتا ہے اللہ تعالی اسے جب چاہے گا تا فرما دے گا بہرحال یہ ہے تو اس کو یہ دیکھا جائے گا کہ کیونکہ بینگ بیلنس ہونا یا مکان ہونا بہت خوبصورت یا گاریاں بنگلہ ہونا جائزاد ہونا یہ ان چیزوں سے بھی زندگی نہیں گزرتی ہے بلکہ لڑکے کا اخلاص والا اور کردار والا ہونا بھی ضروری ہوتا ہے تو اس لئے اسلام نے کہا یہ دیکھ لو ان تمام چیزوں میں برابری دیکھ لو کہ وہ لڑکے میں برابری ہے کہ نہیں ہے لیکن معاملہ آج کل الٹا یہ ہو گیا ہے کہ وہ لڑکا کیسا بھی ہو اور خود کو یہ چاہتا ہے کہ بھئی بس ہمیں تو جنت کی پری ملے اور ذرا سی بھی کوئی کمی ہوگی تو پھر وہ اسے ایکسپٹ نہیں کرتا ہے تو اسلام نے جو ہم کو حکم دیا ہے ہمیں اسلام کے طور پر عمل کرنا چاہیے بہرحال یہ ہے کہ جن کی شادیاں جہاں ہو گئی ہیں اب وہ انہی میں آرام سے رہیں ٹھیک ہے اب جن کی جو بیویاں ہیں وہ اپنی بیویوں کو دیکھیں جن کا جو شہر ہے وہ اپنے شہروں کو دیکھیں اب اس میں یہ نہ کریں کہ بھائی ہم نے تو اچھے جیزیں دیکھی نہیں تھی ہم نے تو پہلے معلوم ہی نہیں تھا اب ایسا نہیں اب اسی کی وہ اتباع فرما برداری کریں اب ویسے ہی اس کے ساتھ زندگی اچھی طرح سے بسر کریں کیونکہ اب کوئی وہ نہیں ہو سکتا ہے چارہ نہیں ہے تو اب اس لئے اس کو زیادہ اس پر غروف فکر نہیں کرنا چاہیے اب جہاں جس کی ہو گئی ہے اس کو چاہیے کہ مہین پر عرام سے عیش سے اور اسلام کے طریقے سے زندگی کو بسر کریں جن کیے بھی نہیں ہوئے جن لوگوں کی شادیے بھی نہیں ہوئے ان کو چاہیے کہ وہ شادی سے پہلے لڑکی والے لڑکے کے اندر یہ کوالٹی دیکھ لیں کہ بھائی ہیں کہ نہیں ہیں ورنہ آگے چل کے پھر پرابلم کا سامنا کرنا پلتا ہے لڑکی کو زیادہ پھر آگے بہت زیادہ پرابلم آتی ہیں اور بہت زیادہ اس کو دکتیں محسوس ہوتی ہیں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اسلام کے طریقوں پر اسلامی زندگی پر ہم سارے لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں ہم علین اہل البلاغ السلام علیکم ورحمت اللہ